چھترپور میں دلت جاتیگت پنچائت کا تگلگی فرمان سامنے آیا ہے فرمان میں پنچائت نے ایک پریوار کا ہکا پانی بند کر بارہ ورش تک کھیت میں رہنے کے لیے کہا ہے چھترپور جلا مکھیالے سے محض 30 کلومیٹر دوستیت شان نگر دھانا علاقے کا گاؤں بندی کلا جہاں آج ستمبر دو ہزار سولہ کو احیروار سماج کی جاتیگت پنچائت بلائے گئی جس میں بندی کلا کی مہیلہ سرپنچ کومل احیروار کے پتی بھگیرت احیروار سرپنچ پرتینیدی کی حیثیت سے موجود رہے اس جاتیگت پنچائت میں موجی لال کے ناہنے پر پنچائت نے ایک پنچ نامہ بنا کر لکھت میں اپنا تگلگ کی فرمان جاری کر دیا جس میں صاف طور پر لکھا گیا کہ پنچوں کے بلانے پر موجی نہیں آیا اس قارن 12 برس تک سماج سے دور رہے گا جو اس کا ساتھ دے گا وہ بھی سماج کے دنٹ کا بھاگی دار ہوگا جاتیگت پنچائت کے تگلگ کی فرمان کے بعد موجی اور اس کے پریوار کی مصیبتیں شروع ہوئیں ساماجک بہشکار کے کارن موجی کا حکا پانی گاؤں سے بند ہو گیا مجبوراں موجی اور اس کے پریوار کو پچھلے سات ماہ سے کھیت پر بنے مکان میں اکیلے رہ رہا ہے اس فرمان سے نجات پانے کے لئے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ جاتیگت پنچائت کو دینا ہوگا تب اس پریوار کو سماج میں شامل کیا جائے گا جاتیگت پنچائت کے تگلگ کی فرمان کے پیچھے دو سگے بھائیوں کا پریوارک ویواد ہے موجی کا آروپ ہے کہ اس کے سگے بھائی نے اس کی بیٹی سے سسرال سے بیٹی کے چریتر پر لانچن لگایا جس کے چلتے اس کی بیٹی کو سسرال والوں نے میکے بھیج دیا اس آروپ کی سچائے ثابت کرنے کے لئے موجی کے بھائی دھنی رام نے پنچائت بلائی تھی جس میں موجی نہیں آیا تب پنچائت نے موجی کے خلاف ایک طرفہ فرمان سنا دیا پیڑیت موجی کا آروپ ہے کہ اسے پنچائت لگانے کی سوشنا نہیں دی گئی اور اس کے بھائی دھنی رام نے شڑیند کے تحت سرپنچ پتھی کے ساتھ مل کر گاؤں سے بہار کروا دیا اب کھیت میں رات کو آ کر سماج کے لوگ دھمکاتے ہیں بیوری ریپورت دبگ نیوز